نظرین خطے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے پاکستان میں بے پناہ خوبصورتی اور بے شمار نعمتیں رکھی ہیں میں آج پاکستان کے ایک ایسے شہر کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کو اللہ نے نعمتوں سے مالہ مال کیا ہے اور خوبصورتی کے خساب سے تو وہ شہر اپنی مثال آپ ہے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو جنشن اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مطلق بات کرنے جا رہے ہیں تو اگر یہ آپ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ اس طرح کی اور آنے وال ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد جس کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں بھی کیا جاتا ہے ایک ویب سائٹ کے مطابق لندن دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے جس کے بعد اسلام آباد کا نمبر آتا ہے اسلام آباد کی وجہ شہرت سر سبز و شاداب درخت اسمان سے باتیں کرتے مارگلا کے پخار ابشاریں سوا کا موجے مارتا دریا ہے انیسان اٹھامن تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہا لیکن اس کے بعد اس وقت کے صدر ایوب خان نے کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی معاشیات اور دفاعی اعتبار سے غیر معمول ہونے کی وجہ سے درالحکومت کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اس زمن میں کمیشن تشکیل دیا گیا اور ایسے خطے کی تلاش شروع کی گئی جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دفاعی اعتبار سے بھی محفوظ ہو چنانچہ کمیشن نے سوبہ پنجاب اور سوبہ حیبر پختوں ہوا مارگلا کے دامن میں واقعہ خطہ پوٹھار کا انتخاب کیا اور انیس سو ساتھ میں دارالحکومت کی تعمیر کی داغ بیل ڈا دی شہر کے ترضی تعمیر یونانی میں مار ڈاکسی آوییشن کمپنی نے کی اس دوران ربلپنڈی کو عارضی طور پر دارالحکومت کا درجہ دے دیا گیا جب بات آئی دارالحکومت کے نام رکھنے کی تو ایوب خان نے قوم سے تجاویز مانگی اور پھر چوبیس فروری انیس سو ساتھ کو یوب خان کی زہر صدارت وفاقی کبینہ کے جلاس میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا زیادہ تر تجاویز میں مسلم آباد جناع آباد اور اسلام آباد کے نام آئے لہذا مشاورت کے بعد اس جگہ کا نام اسلام آباد رکھ دیا گیا اسلام آباد کا نام عرب والا سے تلق رکھنے والے ایک سکول ٹیچر قاضی عبدالرحمن نے تجویز کیا بعد ازا اسلام آباد کے انتظامی امور کے لیے سی ڈی اے کا قیام عمل میں آیا جب بات کی جائے تاریخ کی تو خطہ پوٹھوار کی انسانی تاریخ بیس لاکھ سال پرانی ہے اس کا ثبوت دریائے سوا کے کنارے سے ملنے والے پتھر کی کلاری اور شاہ اللہ وطہ گاؤں میں مجود گار ہیں جو کہ انسان کے پتھر کے دور کی اکاسی کرتی ہے جبکہ تاریخ اس بات کا پتہ بھی دیتی ہے کہ ہتہ پوٹھوار آرائی ہندان کے وسط ایشیا میں پہلا مسکن تھا اس کی علاوہ یہاں مجود گردوارے سرائے مندر بارہ دریان اور خزاروں سالوں پرانی زیارتگاہوں کے اثار اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان سے آنے والے جنگچو جس میں شیر شاہ سوری، احمد شاہ عبدالی، سکندر آزم، چنگیز خان اور مغلبادشاہ کا لشکر اسی علاقے میں نہ صرف قیام کرتا تھا بلکہ یہاں سے برسگیر ہند پر حملہ آور بھی ہوتے تھے اس کی علاوہ اس خطے میں علیاء اکرام نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جن میں میر علی شاہ اور سید عبداللطیف قازمی نے نور پور شاہ میں پڑاؤ کر کے اس خطے کی لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کیا اس کی علاوہ اگر بات کی جائے شہر اقتدار اسلام آباد کے محلے وقوع کی تو اس کے شمال میں مری اور مارکلا، مغرب میں ٹیکسلا اور مشرق میں راولپنڈی واقع ہیں کسی بھی شہر کا موسم اس علاقے کی ابو خواہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسلام آباد کے شہری پانچ موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نومبر سے اپریل، سردی، مئی، جون، گرمی، جولائی اگست، مونسون، ستمبر، اکتروبر، خزا کا موسم ہوتا ہے جبکہ سب سے زیادہ گرمی، جون اور سخت سردی جنوری کے موسم میں ہوتی ہے گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پنجتالی ڈگریخ ہوتا ہے جو کہ دوسرے شہروں سے کم ہے جس کی وجہ یہاں سرسبز و شاداب درختوں اور پخاڑی سلسلہ ہے اسلام آباد چونکہ اپنی حبصورتی کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے تو کوئی بھی علاقہ حبصورت ہو اور اس میں تفریحی مقامات نہ ہوں یہ کیسے ممکن ہیں شہر اقتدار اسلام آباد میں شکر پڑیاں، مرنو میٹ میں جازمین گارڈن، ایف نائن میں پارک، راول لیک پارک، چڑیا گار، پلے گراؤنڈ، لوک ورسہ کے علاوہ دامنے کو، پھر سواوا کے مقامات واقع ہیں اور دو ہزار یارہ کے بعد سنچوریل شاپنگ مال اسلام آباد میں ایک خاص مقبولیت رکھتا ہے اسلام آباد میں فیصل مسجد کا شمار پاکستان کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے جس میں دو لاکھ سے زائد افراد کی بے یک وقت نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے فیصل مسجد انیس سو تھاٹھ میں ترک میمار نے تعمیر کی مسجد کا نام سعودی عرب کے بدشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا اگر بات کی جائے پانی کی تو اس نعمت خداوندی کے بغیر زندگی نام ممکن ہے اسلام آباد میں ویسے تو پانی کی قلت ہے مگر پھر بھی اس کمی اور ضروریت کو پورا کرنے کے لیے راول جیل تعمیر کی گئی ہے راول جیل پاکستان میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں کے لیے پانی کی ضروریات فرام کرتی ہے یہ ایک مسنوعی زہیرہ ہے مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے کچھ دوسرے چھوٹے ندی نالوں ملاکر آٹھ شاریہ آٹھ مربع کلومیٹر کے علاقے پر مہتی یہ مسنوعی جیل بنائی گئی ہے راول جیل مارگلہ ہلز نیشنل کے ایک لگ تھلگ حصے کے اندر واقعہ ہے جیل کے اجدگرد کے علاقے پھول درخت باغات اور پکنک سپارٹ کی جگہ بھی موجود ہیں خوبصورتی بنانے کے لیے مختلف قسم کے پرندے بھی رکھے گئے ہیں راول بند کی جیل جو راول جیل کہلاتی ہے اسلام آباد کا ایک مشہور اور مقبول سیاختی مقام ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کے رخائطی رانی اور سیاہ یہاں ملی کے شکار اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیل کے کنارے ایک بہت خوبصورت باغ لیک ویو پارک بھی واقعہ ہے اگر میں بات کروں اسلام آباد کی تعلیم کی تو اسلام آباد کی اس تاسی فیصد آوادی خواندہ ہے جس کی وجہ یہاں موجود سینکڑوں کی تعداد میں جونیورسٹیاں کالجیز اور اسکول ہیں جس کی وجہ سے ملک بر میں طلبہ طلبات پڑھنے کے غرض سے یہاں آتے ہیں اور پھر یہی کے ہوگے رہ جاتے ہیں سہت کی فیلڈ میں اسلام آباد میں نیجی اور دفاعی اسپتالوں کے علاوہ دو بڑے سرکاری اسپتال موجود ہیں جس میں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیز اور پولی گلینک شامل ہے جو کہ یہاں کے شہریوں کو صحت کی سہولیات فرام کرتا ہے نظرین اپنے قیام کے وقت سے ہی اسلام آباد پاکستان بر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا آیا ہے در الحکومت کے طور پر اسلام آباد پاکستان کی نیشن ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد کی اہم آمارات ایوانی صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، سینٹ وزیراعظم ہاؤس اور سیکٹریئے چھرائے جمہوریت پر واقعہ اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں نظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ